بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرنڈس آپ سب امید ہے کہ آپ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے رحمت اور برکتوں کے اس مہینے میں عبادات کے ساتھ ساتھ کچن میں بھی خوب رونک ہوتی ہے تو فرنڈس آج میں بنا رہی ہوں چکن چٹکارا کباب اور چکن شاہمی کباب تو یہ میرے پہلے بنائے ہوئے ختم ہو گئے تھے آج میں دوبارہ یہ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے کیمہ لیا ہے ایک کلو میں نے بونلس لے کر اس کو بھی میں نے چوپر میں چلا لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کا پانی میں چوڑ لوں گے اچھی طرح پانی اس میں پیاز میں بلکل نہیں رہنے دیں گے ورنہ ہمارے کباب اچھے نہیں بنیں گے تو فرنڈس یہ کباب بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور اس کی ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو دے چکی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا وہاں سے دیکھ لیا یہ تقریباً ایک کلو بونلس لے کر اس کا میں نے چوپر چلا کر اس کا میں نے سوٹ سا میں نے اس کا کیمہ بنا لیا دو سے تین پیاز ہیں جس کے تین پیاز میں نے میڈیم سائز کے لے کر اس کو بھی میں نے چوپ کر لیا یہ دیکھیں اس کا پانی نے چوڑ کر میں نے اس میں ڈال دیئے جنجر گارلک پیسٹ میں نے ڈالا ہے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ سات سے آٹھ ہری مرچے لے کر اس کو بھی میں نے چوپر میں بیس لیا یہ دیکھیں اتنی ہونی چاہیے موٹی گوٹی بھی اور اب میں اس میں ڈالوں گی ڈیڑھ کھانے کے چمچ دہی کا میں نے اس میں ڈالا ہے دہی سے کباب وہ سوفٹ بنیں گے اور اب میں نے یہ چار ڈبوروٹی کے سلائس لے کر اس کو چوپر میں میں نے یہ دیکھیں فریش ڈبوروٹی لے کر تو چار سلائس میں نے چوپ کر لیا اور یہ دیکھیں ابھی میں نے آدھا میں نے اس میں جو ڈیڑھ کھرمز کہہ لیا وہ میں نے اس میں ڈالیں تو یہ فریش ڈبوروٹی کا میں نے چوپ کیا وہ میں نے آدھے اس میں ڈالیں اور ایک کھانے کا چمچ موٹی کٹی لال میرچ ڈالی ہے ایک سے ڈیڑ کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا موٹا کٹا وہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہے بھناوا نمک ایک کھانے کا چمچ یا حسبے زائکا پھلدی آدی چاہے کا چمچ سرخ مرچ ایک کھانے کا چمچ یا حسبے زائکا اور ہم میں اس میں ڈالوں گی دو انڈے چار مسالہ میں نے ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ اور چکن پاورڈر کا ایک پیکٹ میں اس میں ڈالے اس سے اس کباب کا زائقہ بہت ہی اچھا ہے گا اور اب میں یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کرلوں گی جتنی اچھی طرح اس کا مسالہ آپس میں مکس کریں گے ہمارے کباب اتلیں ہی اچھے بنیں گے اور اس کو تقریباً چار پانچ منٹ تک میں اچھی طرح مکس کرتی رہوں گی تاکہ سب چیزیں آپس میں مسالے ساب اچھی طرح مکس ہو جائیں بریڈ کرمز یہ دیکھیں جو میں نے ڈبروٹی کے سلائس کا میں نے چورا بنایا تھا اس کو چوپر میں چلا کے میں نے اس کا کیا تھا وہ میں نے تھوڑے سی اس میں اور ڈال لیں کیونکہ مجھے اس کی لگ رہا تھا کہ اس میں تھوڑے سی اور ڈال لیں گے تو آپ یہ دیکھ لیں اگر آپ کو لگے چکن کا کیمہ نرم ہے تو آپ اس میں تھوڑے سی اور ڈال دیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک مٹھی بھر کے میں نے اس میں اور ڈال لیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ہینڈ فل میں نے یہ بھر کے دھنیا میں نے ڈال لائے اس میں فریش دھنیا میں نے اس کو بری بری کاٹ کے وہ میں نے اس میں ڈال لائے تو فرنس یہ دیکھیں تقریباً دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں دیسی گھی ڈال ہے آپ اس کی جگہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈالنے سے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آئے گا یہ میں نے مکہ نہیں تھا میں نے اس کی جگہ دیسی گھی میں نے ڈال دیا تو میں یہ ٹکیاں بھی بناوں گی دو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی اور کباب میں بنا کے رکھوں گی کیونکہ مجھے اس میں آسانی لگتی ہے وہ میں جلدی سے بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹکی بنانے کے لئے بہت یہ سب سے پہلے پلاسٹک ریب میں نے نیچے بچھایا ہے پلیٹ کے اوپر اور اس کے اوپر میں نے گولد سا کوفتہ بنا کے اس کے اوپر رکھا اور یہ دیکھیں یہ چٹوٹا جو ہوتا ہے میرا خواہل اس کو یہی کہتے ہیں تو وہ میں نے وزن اس کے اوپر ڈالا تو کتنا اچھا یہ کباب آنیا میں دوبارہ سے آپ کو دکھاتی ہے دیکھیں کوفتہ بنا کے پلاسٹک ریب کے اوپر میں نے رکھا ہے اوپر سے پھر میں نے پلاسٹیک ریپ یہ دیکھے کر دی ہے کور کر دی ہے میں نے اور اب میں نے یہ یہ دوری ڈنڈا اس کو کیا کہتے ہیں یہ پتھر کا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ہلکا سا دبایا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کی گول شیہ بن گئی تو یہ دو میں نے آپ کو بنا کے دکھا دی ہے یہ آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں ویسے میں نے سارے کباب بنا کے رکھے تھے کیونکہ وہ مجھے آسانی اس میں لگ دی تو یہ دیکھیں یا اگر آپ نے برگر بنانے یا روٹی میں بنا کے یہ رکھ لیں تو یہ اس کے لئے بہت آسانی رہتی ہے تو یہ سٹراب میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس طرح یہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھایا ہویا ہے تو یہ بھی بہت آسانی رہتی ہے تو اسی طرح میں سارے بنا کے رکھ لوں گی اور ان کو فریز کر لوں گی اور سہری کے ٹائم میرے بچے زیادہ یہی کھاتے ہیں وہ انڈے کی جگہ کبھی کبھار انڈا فرائی کر لیا اور زیادہ میں یہی کبھی شامی کباب بنا لیا کبھی یہ بنا لیا کبھی چکن اور آلو کے میں نے جو کباب بنا کے رکھے کبھی وہ اس طرح کیونکہ ایک ہی چیز کھا کھا بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں تو میں اس طرح بنا کے رکھ لیتا ہوں پھر جو چیز بھی کھانی ہوتی ہے تو تو یہ دیکھیں میں نے سارے بنا لیے اور اب میں ان کو فریز کر لوں گی تو اب اب یہ دوسری ریسپی چکن شامی کباب بنا لیا ہے میں بنا رہی ہوں چکن شامی کباب اس کے لئے میں نے تقریباً تین پہ ایک کلو میں نے چنے کی دال لی تھی اس کو میں نے تقریباً دو تین گھنٹے پہلے میں نے بھوکے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائے اس کو میں نے پتیلی میں میں نے ڈال لی ہے اس کا پانی سٹین کر کے اور اس میں یہ تین پہ بونلس چکن ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہے اب دو گلاس اس میں میں پانی ڈال لوں گی پانی اتنا ہونا چاہیے کہ چنی کی دار ڈوب جائے پانی نہ زیادہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کم تو یہ دو گلاس میں نے پانی کے اس میں میں نے ڈال لے ہیں اور دو یہ موٹے والے آلو تھے ان کو کٹ کے میں نے اس میں ڈال دیئے اس سے شامی بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں پیاز میں نے کٹ کے ڈال لے اس میں دو میڈیوم سائز کے پیاز میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور فرنسی اس میں لسن نترک میں تازہ فریش میں چھیل کر میں ڈال لوں گی کیونکہ اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے آپ نے جنجر گارلک پیسٹ نہیں ڈالنا جو فریزر میں پڑھا آتا ہے تو تازہ لسن نترک چھیل کر میں نے وہ اس میں میں ڈال لیا ہے تو یہ دیکھیں ہینڈ فل میں نے یہ لسن میں اس میں ڈال دیا تازہ چھلا ہوا اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکرہ وہ بھی میں نے موٹا موٹا کاٹ کے اس میں میں ڈال دیا ہے دل چینی میں نے ڈال لیا ہے تقریباً دو انچ انچ کے دھانت دو ٹکڑے میں نے ڈال لیا ہے دل چینی کے اور اب میں اس میں ڈالوں گی موٹا کٹا سکھا دھنیا میں نے اس میں ڈالا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے اس میں ڈالا موٹا کٹا و سکھا دھنیا موٹی گوٹی سرخ مرچ میں نے اس میں ڈال لیا ہے ڈیڑھ کھانے کے چمچ سرخ مرچ اس میں ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ کھانے کے چمچ یا حسبے ذائق آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہلدی میں نے اس میں ڈالی ہے ہافٹی سپون شامی کباب میں ہلدی تھوڑی زیادہ ڈالتی ہے تو ہلدی میں نے ہافٹی سپون سا تھوڑی سی زیادہ ڈال لی ہے اور ایک پیکنڈ میں نے یہ دیکھے چکن پاورڈر کا میں نے اس میں ڈال دی ہے نمک ڈالے ہے ایک کھانے کا چمچ چمچ یا حسبے ذائق نمک ڈالے ہے نمک ڈالے ہے کھانی مرچ ڈال دی ہے میں نے اس میں ہافٹی سپون اور چمچ چلا کر سامسالوں کو اچھی طرح میں مکس کر دوں گی اور ایک کبال آنے تک میسے ہی پکاؤں گی پھر بعد میں ہم اس کو ڈھک کر لگائیں گے یہ تیز پات کے پتے رہ گئے تھی یہ میں نے ڈالے ہیں تقریباً تین میں نے تیز پات کے پتے میں ڈال لے ہیں اس میں اور اس کو میں نے پکا لیا پانی خوشک ہونے تک یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا یہ دال گل چکی ہے اور یہ دیکھیں دال کو ہم اتنا زیادہ پکائیں گے بھی نہیں کہ وہ بلکل ہی نرم ہو جائے تو یہ دیکھیں دال بھی ہماری گل چکی ہے اور اس کتنا بلکل ہی اس سے اور اس کو یہ میں نے چوب کر لیا آپ چوب کر لئے ہیں اس کو کودھ لیں جیسے بھی آپ کو سہولت لگتی ہے آپ یہ کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو چوب کر کے یہ رکھ لیا اور ہمیں اس کی ٹکیاں بنا ہوئی ہاتھوں کو میں نے اوئل لگا لیا اور ہمیں اس کی ٹکیاں بنا کر یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے نیچے پلاسٹک ریپ بچھا لیا ٹرے پر تاکہ ٹکیاں نیچے چپکے نا اور یہ میں بنا کر ساری یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ساری بنا لیا اور میں نے پلاسٹک ریپ ان کے اوپر بچھا لیا تھا جب ایک تیہ پوری ہو جاتی تھی کہ میں پلاسٹک ریپ میں نے اس کو پر بچھا لیا تاکہ آپ اس میں جھوڑے جب میں ان کو باہر نکالوں فریزر سے تو یہ دیکھیں میں نے یہ فریزر سے میں نے یہ باہر نکال لیا تو اب یہ جب میں ان کو اسی بیگ میں میں نے ڈالنا تو کتنی آسانی کے ساتھ میں نے یہ پلاسٹک کو ذرا سا ہلکا سا میں نے ہلایا ہے اور یہ دیکھیں ساری ٹکیاں آرام سے آسانی سے علیدہ ہو گئی یہ میں بنا کے یہ میں نے جو پلاسٹک اتارہ اوپر سے اس کو میں دھو کر اس کو میں سکھا کے رکھ لوں گی اور پھر دوبارہ پھر سے میرے یہی کام آجیں گے تو یہ دیکھیں فرنس میں پلاسٹک کو ہلکا سا میں کھینچ رہیں گے اور یہ ساری آرام سے علیدہ ہوتی جا رہی چکن شملی کباب تو فرنس امید ہے میری یہ ریسپی آپ کو ضرور پساند آئے گی تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کرنا اور مجھے دوبارہ میں ضرور یاد رکھیے گا تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو یہ دیکھیں اس طرح میں ساری یہ میں نے فریز کی میں نے رات کو بنا کے فرنس رکھی تھی اور یہ صبح میں نے یہ دیکھے ان کو فریزے میں سے نکال لیا اور اب میں ان کو زب بینگ میں ڈال کے رکھ لوں گی اوپر میں لکھ لوں گی تاکہ مجھے پتا چل جائے کس میں چکن شمی کباب ہے اور کس میں چکن پٹیٹو کٹلس ہے وہ بھی میں نے بنا کے رکھے ہوئے پھر آسانی ہی رہتی اوپر لکھ کے میں رکھ لیتی ہوں کس بیگ میں کیا چیز پڑی اس طرح میں نے دو سے تین بیگ بنا لیے اور اب یہ دیکھیں لاسٹ جو تیہ ہے اس کے نیچے بھی میں نے یہ پلاسٹرک بچھایا ہوا تھا یہ ٹکی ہے میں اس میں ڈال لوں گی پلاسٹرک کو میں دھو کر دوبارہ سے میں اس کو تیہ کر کے رکھ لوں گی پھر میرے یہ کام آجے گا تو یہ دیکھیں میں اس طرح بیگ بنا کے میں نے رکھ لیے اور اب میں اس کو دوبارہ سے فریز کر لوں گی تو یہ دیکھیں فرنس یہ بیگ میں نے منع کے رکھ لیں اور اب میں دوبارہ سے اس کو فریز کر لوں گی تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تو دوبارہ میں مجھے یاد رکھیے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی